سلمان علیہ السلام کی بادشاہت جو ہے سمبل ہے بس یہ کہتا ہے وہاں ختم ہو گئی بادشاہت عبد الرحمن بن نبی عقیل سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا چنانچہ ہم آپ کے پاس آئے اور ہم نے دروازے پر سواریاں بٹھا دیں اس وقت دنیا بھر میں ہمارے دلوں میں زیادہ قابل نفرت اس آدمی سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا جس پر ہم جا رہے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو لوگوں میں اس آدمی سے بڑھ کر زیادہ کوئی اور محبوب نہ تھا ہم میں سے کہنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب سے ایسی بادشاہی کیوں نہ مانگی جیسی سلمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی آپ مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلمان علیہ وسلم کے ملک اور بادشاہت سے بھی بہتر ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اسے دعا کا حق دیا یعنی یہ آنر دیا کہ وہ قبولیت والی دعا مانگے ان میں سے بعض نے دنیا کے لیے دعا کی تو انہیں وہ دے دی گئی اور ان میں سے بعض نے اس دعا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے بدعا کی جبکہ انہوں نے ان کی نافرمانی کی چنانچہ وہ اس کی بدعا کی وجہ سے ہلاک اور ورباد کر دیئے گئے سو اللہ نے مجھے دعا کا جو حق دیا میں نے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر دیا تو یہ اعزاز جو ہے یہ نعمت اور یہ حق یہ اس بادشاہت سے بھی افضل اب شفاعت کے الفاظ کیا ہوں گے ابن دارہ جو حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے وہ کہتے ہیں ہم جنت البقی میں حضرت ابو حرارہ کے ساتھ تھے ہم نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے میں لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں لوگ ان پر جھک پڑے اور اسرار کرنے لگے اللہ کی آپ پر رحمتیں نازل ہوں بیان کیجئے بتائیے ہمیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کریں گے اللہم مغفر لکل عبد مسلم لقیہ کا مؤمن بی لا يشرک بکا کہ اے اللہ ہر اس بندہ مسلم کی مغفرت فرما جو تجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو موسیقا